بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یفصد الصلاة وما یکرحو فیها یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے اور ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نماز میں مکروح ہے عزیز طرف اکرام صاحب کتاب نے اس باب میں بھی آوارز صلاة کا ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے بھی آوارز صلاة ہی کو بیان کیا ہے لیکن پہلے ان آوارز کا بیان تھا جو سماوی اور غیر اختیاری تھے اور یہاں سے ان آوارز کو بیان کر رہے ہیں جو قسبی اور اختیاری ہے اور چونکہ آوارز غیر اختیاری آوارز غیر اختیاری آوارز اختیاری کے بالمقابل زیادہ معروف و مشہور اور کثیر الوقوع ہے اس لئے پہلے انہیں بیان کیا اور اب عوارض اختیاری کو بیان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تکلم فی صلاته عامدن نوساہی انبطلت صلاته خلافا للشافعی رحمه اللہ تعالی فی الخطئی والنسیانی ومفضعه الحدیث المعروف ولنا قوله علیہ السلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئیع من کلام الناس وانما ہی التسبیح والتحلیل وقراءة القرآن وما رواه محمول على رفع الاسم بخلاف السلام ساحيا لأنه من الازگاری فیعتبر ذکرا في حالة النسیانی وکلاما في حالة التعمدی لما فيه من کاف الخطابی اور جس شخص نے جان بوجھ کر یا بھولے سے اپنی نماز میں بات کی اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن خطا اور نسیان میں امام شافعی کا اختلاف ہے اور ان کا ملجا حدیث مشہور ہے اور ہماری دلیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلا شبہ اس نماز میں لوگوں کی باتیں درست نہیں ہیں نماز تو تسبیح تحلیل اور قراءة قرآن کا نام ہے اور امام شافعی کی بیان کردہ روایت رفع اسم پر محمول ہے بخلاف بھول سے سلام کرنے کے کیونکہ وہ اذکار میں سے ہے لہذا حالت نسیان میں اسے ذکر مانا جائے گا اور حالت عمد میں کلام مانا جائے گا کیونکہ اس میں کافے خطاب ہے نماز میں بات کر لینے کا بیان حل عبارت سے پہلے سہو خطا اور نسیان کا فرق ذہن میں رکھی ہے تاکہ عبارت فہمی میں آسانی ہو چنانچہ سہو اور نسیان تو مترادف ہے اور حکم شرعی میں ان کے مابین کوئی تفاوت نہیں ہے لیکن بعض حضرات نے دونوں میں فرق کرتے ہوئے کہاں ہیں کہ سہو کی صورت میں کسی چیز کی صورت انسان کی عقل اور اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے لیکن حافظے میں وہ محفوظ ہوتی ہے اور ادنا سے تحریک اور تنبیہ کے بعد ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے اور نسیان اس صورت کو کہتے ہیں جس میں شیع کی صورت اور اس کی حقیقت دونوں ذہن سے نکل جاتی ہے اور غلطی کرتے وقت انسان اس فعل کو بہول جاتا ہے اور اس غلطی میں اس کے قصد و ارادے کا دخل رہتا ہے اور خطا اس بھول اور غلطی کو کہتے ہیں جس میں انسان کو فعل تو یاد رہتا ہے مگر اس کا قصد و ارادہ مادوم رہتا ہے اب مسئلہ دیکھئے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں عمدن یا صحوان کلام کر لیا تو ہمارے یہاں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور عمد یا صحو کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوں گا حضرت امام شعفی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عمدن کلام کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح اگر صحوان اور نسیاناں طویل گفتگو کی تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر خطعاں اور نسیاناں اس نے مختصر گفتگو کی تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ صحیح اور درست ہوگی حضرت امام شعفی کی دلیل وہ حدیث ہے جو مشہور ہے یعنی رفعہ ان امتی الخطع والنسیان کہ میری امت سے خطع اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے اور شرعہ ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا اس حدیث سے امام شعفی کا وجہ استدلال یہ ہے کہ خطع اور نسیان کے رفعہ سے ان کے حکم کا رفعہ مراد ہے کیونکہ حقیقت خطعاں اور نسیاناں کیونکہ حقیقت حقیقت خطع اور نسیان تو موجود ہے اور لوگوں کو عارض ہوتی ہے اس لئے حدیث میں رفعہ سے رفعہ حکمی مراد ہے اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطعاں یا نسیاناں کوئی منفی عمل کرتا ہے تو شریعت نے اسے معاف قرار دے دیا ہے اس لئے نماز میں بھی اگر کوئی منافی صلات عمل کرے گا تو خطع اور نسیان کی صورت میں وہ معاف ہوگا اور اس سے نماز کے صحت اور نماز کے جواز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسری دلیل حضرت معاذ ابن حکم کی ہے حضرت معاویہ ابن حکم کی ہے وہ فرماتے ہیں جس کا ایک ٹکڑا کتاب میں موجود ہے پوری حدیث انعایہ اور بنایہ وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے صلیت و خلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑی اور لوگوں میں سے کسی کو چھیک آئیں تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا اور لوگ مجھے ترچی نگاہوں سے دیکھنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا اور نہ ہی کچھ اور کہا البتہ صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہماری نماز میں لوگوں کی بات چیت مناسب نہیں ہے اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بئین طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اور گفتگو کو نماز سے خارج قرار دیا ہے لہذا کلام اور گفتگو کی ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں ہوگی خواہ امدن ہو یا صحوان اور خطان ومارا واہو یہاں سے امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا جا رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث میں رفیہ سے رفع اس میں مراد ہے کیونکہ اس سے دو حکم ہی متعلق ہو سکتے ہیں نمبر ایک دنیوی نمبر دو دو اخراوی دنیوی حکم نماز کا فساد اور جواز ہے اور اخراوی حکم اس پر گناہ کا ترتب ہے اور حدیث پاک میں بالعجمع اخراوی حکم یعنی رفع اس میں مراد لیا گیا ہے اس لیے اب اس سے دنیوی حکم یعنی فساد نماز مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہمارے یہاں اموم مشترک جائز نہیں ہے بخلاف السلامی یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے سوال کی تفصیل یہ ہے کہ سلام اور کلام دونوں میں سے ہر ایک قاطع نماز ہے اور سلام میں عمد اور نسیان کے مابین تفصیل ہے یہاں کلام میں بھی عمد اور نسیان کے درمیان تفصیل ہوگی اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلام من کلی وجن کلام کی طرح نہیں ہے کیونکہ سلام اذکار میں سے ہے اور تشہد میں پڑھا جاتا ہے جبکہ کلام کا ذکر سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے بلکہ صرف السلام علیکم میں جو خطاب ہے صرف اسی خطاب کی وجہ سے سلام کلام کے ہم معنی ہیں اور چونکہ مقصد و ارادے کے وقت ہی خطاب متحقق ہوتا ہے اس لئے ناسیان سلام کو اذکار کے ساتھ لاحق کیا جائے گا اور آمیدن سلام کو کلام کے ساتھ لاحق کیا جائے گا چنانچہ ناسیان سلام مفسد صلاة نہیں ہوگا جبکہ آمیدن سلام مفسد ہوگا فَإِنْ أَنَّ فِيهَا او اووہا او بکا فارتفع بکاؤه فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ جَنَّةِ أَبِ الْنَّارِ لَمْ يَقْطَعَهَا لِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ زِيَادَةِ الْخُشُعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْعٍ اَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا لِأَنَّ فِيهِ اِذْهَارُ الْجَزَعِ وعن نبي يوسف أن قوله آه لم يفسد في الحالين وآه يفسده قيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتبلت على حرفين وهما زائدتان أو إحداؤهما لا تفسد وإن كانتا أصليتين تفسد وحروف الزوائد جمعوها في قولهم اليوم تنساه وَحَذَا لَا يَقْوَلِ أَنَّ كَلَامَ النَّاس فِي مُتَفَاہِمِ الْعُرْفِ يَتْبَعُ وَجُودَ حُرُوفِ الْحِجَائِ وَإِفْحَامِ الْمَعَنَى وَيَتَحْقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفِ كُلِّهَا زَوَائِن پھر اگر کوئی شخص نماز میں کراہا یا آہ آہ کیا یا رویا اور اس کا رونا اوچھی آواز سے ہو گیا تو اگر یہ جنت یا جہنم کے تذکیرے سے ہوا تو نماز کو فاسد نہیں کرے گا اس لئے کہ یہ خوشو کی زیادہ دیبرغماز ہے لیکن اگر درد یا مسئبت کی وجہ سے ہو تو نماز کو قطع فاسد کر دے گا کیونکہ اس میں جزا اور افسوس کا اظہار ہے لہذا یہ کلام الناس کے قبیل سے ہوگا حضرت امام ابو یوسف سے منقل ہے کہ مسلی کا آہ کہنا دونوں حالوں میں نماز کو مفسد نہیں کرے گا جبکہ اوہ و اوہ یفسد ہو جبکہ اوہ کہنا فاسد کر دے گا ایک قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے یہاں اصل یہ ہے کہ اگر کلیمہ اگر کوئی کلیمہ دو حرف پر مشتمل ہو اور وہ دونوں زائد ہو یا ان میں سے ایک زائد ہو تو مفسد سلات نہیں ہے لیکن اگر دونوں حرف اصلی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اہل لغت نے حروف زائد کو اپنے قول اليوم دنسا میں جمع کیا ہے اور یہ اصل قوی نہیں ہے کیونکہ عرفوں کی اسطلاح میں کلام الناس حروف ہجا کی موجودگی میں اور افہام مانا کتابے ہوتا ہے اور یہ ایسے حروف میں بھی متحقق ہو جاتا ہے جس کے سب کے سب زوائد ہو جن کے سب کے سب حروف زوائد ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بحالت نماز آہ کی اوہ کی یا آہ آہ یا اوہ اوہ کیا یا وہ نماز میں رونے لگا اور اتنی زور سے رو دیا کہ اس میں حروف پیدا ہو گئے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے فرمایا کہ اگر یہ افعال جنت یا جہنم کے ذکر سے صادر ہوئے ہیں تو اس کی نماز فاسد نہیں کرے گے اور اس کی نماز درست ہوگی کیونکہ جنت یا جہنم کی ذکر سے نفعال کا سادی رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی نماز میں پوری طرح متوجہ ہے اور ذکر الہی میں مست اور غرق ہے اور آلہ درجہ کے خوشو و خضو کا حامل ہے لہذا ان چیزوں کے صدور سے اس کی نماز میں رفعت اور ترقی ہوگی لیکن اگر اس شخص کا آہ 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 اوہ کرنا یا رونا یا درد یا کسی پریشانے کی وجہ سے ہو تب تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس صورت میں آہ و بکا کرنا گھبرانے اور افسوس کرنے کی علامت ہوگی اور اس کا یہ عمل کلام الناس کی قبیل سے ہوگا اور کلام الناس اگر صراحتاً نماز میں ہو تو مفسد صلات ہے اسی طرح اگر کنایتاً ہوگا تو مفسد صلات ہوگا وعنی نبی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو یوسف سے مر رہی ہے کہ اگر مسلی نماز میں آہ کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی یعنی خواہ جنت اور جہنم کے ذکروں سے ہو یا وجہ اور مصیبت کی وجہ سے ہو بہر دو صورت نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر وہ اوہ کہتا ہے تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی بعض لوگوں نے امام ابو یوسف کا اصول اور ذابطہ یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے کلمات دو حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں سے دونوں حرف زائد ہو یا ایک زائد ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر دونوں اصلی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی صاحب ہینایہ نے لکھا ہے کہ اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ کلام عرب میں کسی بھی بات کی بنیاد تین حروف پر ہے ان میں سے پہلا حرف ابتدائے کلام کے لیے ہوتا ہے دوسرا حرف وقف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور تیسرا حرف فصل اور فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے نہ تو ایک حرف کا اعتبار ہوگا نہ ہی دونوں حرفوں کا اعتبار ہوگا اگر ان میں سے کوئی حرف زائد ہو البتہ اگر دو حرف ہو اور دونوں اصلی ہو یا تین حرف ہو اور ان میں دو اصلی ہو تو اس صورت میں لِلَقْسَرِ حُکْمُ الْقُلْ کے تحت ان کا اعتبار ہوگا اسی موقع پر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ اہلِ لغت نے عَلْيَوْمَ تَنْسَحُمْ میں تمام حروف زوائد کو جمع کر دیا ہے لہذا ان میں موجود حروف کا تعلق زوائد سے ہے اور ان کے علاوہ جو حروف ہے وہ اصلی کہلاتے ہیں اب اس کی روشنی میں دیکھئے کہ امام ابو یوسف قلیمہ آغھ نکالنے کو مفسد صلات نہیں مانتے کیونکہ اس میں اولاً تو دو ہی حرف ہیں اور پھر وہ دونوں زوائد بھی ہیں اس کے برخلاف اوہ کہنے کو وہ مفسد صلات قرار دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں دو حرف سے زیادہ حروف ہیں اور اس باب میں حروف کی تعداد معتبر ہے ان کا اصلی یا زائد ہونا معتبر نہیں ہے اور چونکہ تین حروف جمع کی مقدار ہے اور یہ مقدار کلام عرب میں متعرف اور متفاہم ہے متفاہم ہے اس لیے مفسد صلات ہوگی صاحبِ ہدایہ فرماتے کہ امام ابو یوسف کا یہ اصل زیادہ 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 زوردار نہیں معلوم ہوتا کیونکہ عرف کی استلاح میں کلام الناس کا تحقق دو چیز پر موقف ہے نمبر ایک اس کلام میں حروفِ ہجا موجود ہو نمبر دو کلام مفید مفید معنی ہو لہذا ہر وہ جملہ یا کلام جس میں یہ دو باتیں موجود ہوگی وہ مفسد صلات ہوگا خواہ اس کے حروف اصلی ہوں یا زوائد ہوں اور بقول صاحبِ نہایہ اگر آپ نے یہ جملہ کہا انتم سألتمو نیہا اليوم انتم سألتمو نیہا اليوم تو اس جملے میں مبتدہ خبر فعل فائل مفعول بھی وغیرہ سب موجود ہے اور اس کے تمام حروف زائد ہے مگر پھر بھی یہ جملہ مفسد صلات ہے کیونکہ یہ حروفِ حجاء اور معنی ومفہوم پر مشتمل ہے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ واصحابیہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً لسانتا ہے جملے کھر کوتما اچھانے ضرورت وطلوب انتا ہے اور جملے کھر میں با نبینا جملے کھر میں